نقشنا نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراراللہ کریمہ اس وقت مہاراشٹر میں جو راجنیتی گھمہ سان مچا ہے دراصل اس کو لے کر آج کی اس خاص ریپورٹ میں بات کریں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نانا پٹولے نے اپنے باتوں کے ذریعے یہاں پر کئی نہ کئی شہد پوار اور شہوسینہ الدوگٹ کے لیے ایک بڑی چنوٹی پیدا کر دیئے دراصل مہاراشٹر میں اس وقت اگر سب سے مضبوط اور سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب پارٹی کو نظر آتی تو وہ کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی میں اب تک کوئی ٹوٹ نہیں ہوئی ہے ان سی پی میں ٹوٹ ہو چکی ہے شہوسینہ پارٹی میں ٹوٹ ہو چکی ہے اور اب ایسے میں جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اس سمیں پوری مضبوط ہے اس کی ظاہر تھی بات ہے کہ ایم وی اے کا نت رتب کانگریس کرے گی اور اگر ایم وی اے کو لوگ چنتے ہیں اور لوگ سوا چناؤں میں بہومت دیتے ہیں تو کانگریس کا مکہ ونتری ہونا چاہیے ہے یہ پورا جو تالمیل ہے اس وقت بٹھائے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھئے کہ اگر واقعی مہراشتر میں یہ پورا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس طریقے سے پوری ستھی بن رہی ہے تو کیا شرط پوار اس بات کو اتنی آسانی سمال لیں گے کیا شرط پوار اس بات پر راضی ہو جائیں گے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اصل شرط پوار کے مند میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور وہ کیوں اس پورے معاملے پر راضی ہوتے نظر نہیں آئیں گے اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے دراصل شرط پوار نے بہت بہت خوبی طور پر کہی ہے کہ بھلے ہی مہراشتر میں اس سمیں ان کی ستھی کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آنے والے دیرو میں وہ پارٹی کو اسی مضبوطی کے ساتھ پھر سے کھڑا کر دیں گے اور عجید پوار جو یہ سوچ رہے ہیں کیا نیشنلسٹ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے ختم ہو گئی درشائی ہو گئی اب پھر سے وہ مہراشتر میں نہیں ہو سکتی یہ ان کی بھول ہے اور بڑی بھول ہے اس بھول کو وہ ایک طریقے سے جو ہے بھلا دے کیونکہ اگر شاہد پوار اپنی نیتیوں کا استعمال کریں گے اپنی نیتیوں پر چلیں گے تو ظاہر تھی بات کہ عجید پوار جیسا بڑا نیتا یا چھوٹا نیتا پوری طریقے سے مہراشتر میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایک کنارے لگ جائے گا اب سمجھے کی مہراشتر میں نانا پٹولے جو کہ کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ہیں انہوں نے صاف طور پر اس بات کے اب سنکیت دے دیئے ہیں کہ مہراشتر میں ویدان سوا چناؤں ہو یا لوگ سوا چناؤں ہو چاہے وہ بھی ایم سی کے ہی چناؤں چناؤں ان تمام چناؤں میں کانگریس پارٹی اپنی حصہ داری پر ہی یہاں پر جو ہے فیصلہ لے گی اور کسی بھی ٹھنگ سے گھفرائے گی نہیں تو اس طریقے سے اس پورے معاملی کو جو ہے بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے جلد سے جلد جو ہے نانا پٹولے فیصلہ لے سکتے ہیں اور کانگریس پارٹی ہائی کمان بھی اس مدعے پر ترنت فیصلہ لینے کے موڑ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی یہ بات جان رہی ہے کہ نیمہ چل پردیش اور کرناٹک میں ویدان سبا چناؤں جیتنے کے بعد اب جو بھی چناؤں آنے والے ہیں چار راجعوں میں ان تمام راجعوں میں کانگریس پارٹی کم کم ستہ میں واپسی ضرور کرے اور اپنے سرکار بنائے یہ نیتی جو ہے کانگریس پارٹی کی ہے لیکن اس نیتی پر کانگریس پارٹی تب ہی سفل ہو پائے گی درشک ہوں جب کانگریس پارٹی خود جو ہے اس پورے معاملے پر مہارا مہاراست میں جل سے جل فیصلہ لے کیونکہ اگر اس میں دیری ہوتی ہے اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ معاملہ کہیں کہیں پورے ڈنگ سے جو ہے بدلتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس پورے مدے کو اور زیادہ بہتر ڈنگ سے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ نانا پٹولے کے اس بیان کو ایک بار ضرور سنیے اور نانا پٹولے کی اس بیان کو سننے کے بعد آپ کے کئی سوالوں کے جواب آپ کو ضرور مل جائیں گے تو سنیے اس بیانے مہاراست کانگریس ایک سنگ ہے اور مہاراست میں کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے نہیں جائے گا اور آنے والے کل میں جب بھی چناؤں مہاراست میں آئیں گے تو مہاراست میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس بن کر ہی آئیں گی کیونکہ کانگریس کی جڑے مہاراست میں بڑے پیمانے میں ہیں اور آج اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس کے ریزلٹ آپ دیکھو گے ڈانا پٹولے جی آپ راہل گانڈی سے پہلے ملتے رہے اور باہر نکل کے آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کانگریس پارٹی کو اپنے دم پر اکیلے چناؤں لڑنا چاہیے اگر کھڑا ہونا ہے مہاراست میں تو جو لوگ سبا چناؤں ہوگا اس میں آپ گھٹ بندن کی بات کریں گے یا آپ کی تیاری اکیلے لڑنا کی بھی ہے دیکھو ہم پورے 48 جگہ پہ ہم لوگوں کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن جب بھی کوئی الائنس ہوگا تو ہمارے ساتھی جو پہدل ہوگے اس کو ہمارے پارٹی کی طاقت ملے گی مہاراست ایسا ایک سٹیٹ ہے کہ اس میں شاو فولے امبیڑ کر وچہ دھارا کو مجبوتی اسے لوگوں کے دلوں دماغ میں ہے اور کانگریس کو ماننے والا بڑا ورگ مہاراست میں جو بھی ہمارا ساتھی رہے گا اس کا فائدہ ہوگا سر ایل اوپی والے پر کیا آپ لوگ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں یہ ایل اوپی آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی سب سے بڑی سنکھہاب ہے ابھی اسیملی ہماری آنے والے سترہ تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اس کے دو دن پہلے اس پہ ڈیسیجن ہوگا سر کیا کیا تین چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں مہاراستر کو لے کر مہاراست میں ابھی جلا لیول پہ بلاک لیول پہ پورے سنگٹنگ کو مجبوتی سے کام کیا جائے گا اور جیسے ہی اب بارش کا سیجنگ ختم ہو جائے گا تو بڑی ایک بسیاترہ نکالی جائیں گی جس میں نریندر مہودی جی کی سرکار کا اور مہاراست کی جو تین تیگاڑا جو سرکار بنی ہے اس میں کیسے اڈی اور کھوکے کا واپر ہوا ہے کیسے داشت اور ڈر پیدا کر کر مہاراست کی جو وچہ دھارہ کو کھریدنے کا کام نریندر مہودی کی سرکار نے کیا ہے یہ جنتہ میں جا کے ہم بتائیں گے اور مولیشو جو ہے مہاراست میں کسانوں کی آتمتیا جب سے مہودی جی کی سرکار آئی ایڈی کی سرکار مہاراست میں بنی ایکناس سندھے پھڑنے میں اس کی اور ابھی اس کو عجید پاہ اور بھی اس میں شامل ہوئے سب سے زیادہ کسانوں کی آتمتیا مہاراست میں بڑی ہے دیرو جویاروں کی تعداد بڑے پیمانوں بڑی ہے مہنگائی مہاراست میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے اور یہ ویشو کو لے کر گریبوں کے ویشو کو لے کر ہم جنتہ تک پہنچیں گے اور بی جی بی ستہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور ستہ اور ستہ سے پیسہ اور پیسہ سے ستہ یہی بی جی بی کا جو راستہ ہے وہ جنتہ تک ہم جا کے بتائیں گے تو آپ نے سنا اب دیکھنا یہ ہے کہ نانا پٹولے جن جن مدوں پر جب میڈیا کرمی اس سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوہ ہزار چوبیس کے چناؤں ہو یا بی ایم سی کے چناؤں اس میں کیا آپ گھڑ بندن میں جائیں گے دیکھیں انہوں نے یہ صاف طور پر نہیں کہا کہ گھڑ بندن میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے بلکہ باتوں کو گھما دیا انہوں نے یہ کہا کہ کانگریز پارٹی اٹھالیس کے اٹھالیس سیٹوں پر اس وقت اپنی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے اور اٹھالیس سیٹوں پر کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ نانا پٹولے دراصل یہ بتلا رہے تھے کہ اگر آنے والے سمیہ پر اسی تھی ایسی بنتی بھی ہے کہ کانگریز پارٹی کو اکیلے چناؤ لڑنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار بیٹھے بلکل نانا پٹولے کی باتوں سے یہ انداز لگا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ شہر پوار اس پورے معاملے پر اپنی پرتکریا کس دھنگ سے دیکھتے ہیں اور واقعی کیا اس پورے مدے پر وہ سنجیدہ سے سوال پوچھتے ہیں یا پھر وہ بھی آکرامک دھنگ سے جو ہے کہنا کہیں نانا پٹولے کو جو ہے پھٹکارتے ہوئے نظر آئیں گے فیلال ہماری پہلے نظر بنی ہوئی ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے ایکشنائی نیوز کو دھنگ ہو